ایپل کمپنی کے فون خریدنا جتنا مشکل ہے اس سے کہیں زیادہ اس کمپنی میں نوکری پانا ہے ایپل کمپنی صرف ڈگری نہیں دیکھتی بلکہ وہ ایسے کرمچاری کو توجہ دیتی ہے جو نوکری دینے میں جو مشکلوں کو بھی سلجھا سکے میں آج آپ کو وہ سوال بتاؤں گا جو ایپل میں انٹرویو کے وقت پوچھ جاتے ہیں یہ سوال کمپنی نے ایسے امیدواروں سے پوچھے جنہیں فورپس اور بزنس انسائیڈر کی ریپورٹس کے انہوں مطابق عام طور پر سال میں چھتر سے اکیانوے لاکھ روپے کی سیل ری دی جاتی ہے ان میں سب سے پہلا سوال ہے کہ ہر دن کتنے بچے جنم لیتے ہیں یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید ہی کوئی جانتا ہو دوسرا سوال تھا کہ ایک پین کے ملے کو آپ کم کیسے کریں گے اور تیسرا سوال تھا کہ ایک ٹوسٹر کو آپ کیسے ٹوسٹ کریں گے وہیں ایک ایک آٹھ سال کے بچے کو کیسے سمجھائیں گے کہ ایک موڈم یا راوٹر کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے پانچوا سوال کہ آپ کسی گراہک کو صرف اپنی آواز کے پریوک سے کیسے دکھائیں گے کہ آپ اس کی ہیلپ کے لیے ریڈی ہیں اسے دکھانے کے لیے رول کر کے دکھائیں آپ کے پاس دو انڈوں میں سے آپ تیہ کریں کہ آپ انہی سے زیادہ کتنی اوچی مندل سے گرا سکتے ہیں اور یہ ٹوٹے بھی نہیں اسے کرنے کا طریقہ اور پوسیبل سولیشن بتائیں اگلا سوال تھا کہ ایک ٹیبل پر پڑے آپ کے پاس سو سککوں میں سے دس کا ہیڈ اوپر ہے اور نوے کا ٹیل اور آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں کہ آپ اسے دیکھ سکیں اور محسوس کر سکیں کہ سککے کا کونسا سائیڈ اوپر ہے اب سارے سو سککوں کو دو بھاگوں میں اس طرح سے باتے کہ اوپر والے سککے برابر ہوں تین باکس ہیں جس میں سے ایک میں سیب ایک میں سنترے اور ایک میں دونوں پھل رکھے ہیں لیکن اس باکس میں لیبل لگانے والے نے غلطی جیسے سارے لیبل غلط لگا دی ہیں اب آپ کو ایک باکس کو کھول کر بینہ دیکھیں ایک پھل اٹھا لیا اس پھل کو دیکھ کر آپ کیسے سارے باکس پر صحیح لیبل لگا دیں نوہ سوال تھا کہ پچھلے چار سالوں میں کونسے دن آپ کے بیسٹ اور کونسے ورسٹ رہے ہیں اور آپ آخری سوال تھا کہ آپ ایپل کو کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں اگر ہم نے آپ کو جواب دے دی تو اس وقت آپ جہاں نوکری کر رہے ہیں اس کے بارے میں کیا یاد آئے گا آپ کو یہ وہ سوال تھے جو ایپل میں نوکری کے وقت پوچھے جاتے ہیں نیکسٹ نائن ٹیک ریپورٹ موسیقی